انسان کا گزارہ نہیں ہو سکتا جب تک ایک دوسرے کو مارک نہ کرے زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی جب تک انسان دوسروں کے قصور اور غلطیاں ان سے درگزر نہ کرے کیونکہ ہر انسان کبھی غصے کی وجہ سے کبھی جہالت کی وجہ سے کبھی جلدوازی کی وجہ سے کبھی لوگوں کے اکسانے پر اپنے پیاروں کے ساتھ زیادتیاں کر جاتا ہے تو ایسی صورت میں انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشگوار ہو تو اسے معاف کرتے رہنا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ جس کے جتنا قریب ہوتا ہے جیسے گھر والے ہیں اس کی غلطیاں اور اس کی کمزوریاں زیادہ سامنے آتی ہیں اور پھر وہ ریپیٹیڈلی سامنے آتی ہیں بار بار سامنے آتی ہیں تو ایسی صورت میں معاف کرنا بھی مشکل لگتا ہے لیکن پھر بھی معاف کیے بغیر گزارہ نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اگر ہمیشہ دوسروں کا حق ادا کرنے کی فکر کرے تو اس سے بھی بہت سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں شوہر اگر بیوی کو حق دینے والا ہو بیوی خوشی سے شوہر کا حق دینے والی ہو بہن بھائی ایک دوسرے کے اوپر قربانی کرنے والے ہو نہیں عیسار کرنے والے ہو تو ایسی صورت میں گھر کا ماحول بہت خوشگوار ہو سکتا ہے عورت کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پاسکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی اسی طرح شوہر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عصوہ حسنہ بہترین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے ان کی خدمت کیا کرتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراں نماز کے لیے تشریف لے جاتے آپ اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کر لیا کرتے تھے یعنی اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ خوشگوار گھریلو تعلقات میں دوسرے پر بوجھ نہ بننا ایک بہت اہم نکتہ ہے کیونکہ اگر ہر انسان اپنی ذمہ داری خود لے لے تو دوسروں کے لیے وہ خوشگوار ہو جاتا ہے پھر اسی طرح گھر والوں کو اگر کوئی غم تکلیف یا پریشانی ہو تو اس موقع پر اپنے اختلافات کو بول کر ان کی مدد کرنا ان کی کیر کرنا اور ان کی دل جوئی کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے اور حد تلوسہ گھر کا محول خوشگوار رکھنا چاہیے ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کے کاموں میں عیب نہ نکالتے ہوئے اور ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے اچھے خوبیوں کو اور اچھی باتوں کی تعریف کرتے ہوئے اور اسی طرح بعض اوقات اپنی خواہشات کو پیچھے کرتے ہوئے کیونکہ اگر ہر انسان یہ چاہے کہ زندگی اس کے مطابق کیونکہ اگر ہر انسان یہ چاہتا ہو کہ ہر کام گھر میں اس کی مرضی کے مطابق ہو تو یہ ممکن نہیں بہت سے گھروں میں ساس بہو کا جگڑا کس بنا پر ہوتا ہے یا آپس میں قریبی رشتوں کا جگڑا اور فتنہ فساد کس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ گھر کا نظام اس کی مرضی کے مطابق ہو حالانکہ ایسا ہونا ممکن نہیں تو اس لیے ہر انسان کو اپنی رائے بھی دینی چاہیے لیکن دوسروں کی رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے اپنی ضرورت بھی پوری کرنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ دوسروں کی ضروریات کا بھی خیال کرنا چاہیے پھر اسی طرح بہت سے معاملات میں کناہت اختیار کرنی چاہیے کیونکہ یہ زندگی بہت بذات خود ایک امتحان ہے اور اصل عیش و عشرت کی جگہ جنت ہے دنیا نہیں یا دنیا کا گھر نہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ مشکل حالات میں انسان اپنے عزیزوں کا پیاروں کا گھر والوں کا ساتھ دے ان کی مدد کرے مثلا شوہر کے اگر معاشی حالات تنگ ہیں تو بیوی ناجائز مطالبات نہ کرے اسی طرح اگر بیوی بیمار ہے تو شوہر اس سے بہت زیادہ گھر کے کام کا مطالبہ نہ کرے تو ایک دوسرے کے حالات کی ریائت کرتے ہوئے اگر انسان ایک دوسرے سے توقعات رکھے تو اس سے بھی حالات بہت خوشگوار ہو سکتے ہیں اور پھر یہ کہ ہمیشہ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی ایفرٹ پر ان کے لیے شکر گزاری کے جذبات ہونے چاہیے مسلا اگر کوئی آپ کو گھر میں پانی پلا دے تو آپ اس پر بھی شکریہ بولیں ہم عام طور پر اگر گھر سے باہر کئی ہوتے ہیں اور کوئی ہمارے ساتھ تھوڑے سا بھی احسان کا معاملہ کرے تو ہم اس کے احسان کو مانتے ہیں لیکن گھر والوں کا احسان ماننا ایک مشکل کام لگتا ہے تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھرے لو زندگی خوشگوار ہو تو اس میں گھر والوں کے احسان کو بھی ماننا ضروری ہے اور پھر چھوٹی چھوٹی عذیتوں کو بہت منشن نہیں کرنا چاہیے ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے ان پر صبر کرنا چاہیے تو جو شخص شکر اور صبر سے کام لیتا ہے اس کی زندگی لازمان خوشگوار ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر گھریل زندگی میں تنگی ہو تکلیف ہو آپس کی ناچاکی ہو دشمنی ہو پریشانی ہو بہت بچینی ہو تو پھر اللہ سبحانو تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف مہچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں اور تجھ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تو اس لیے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بھی فوراً اللہ کا ذکر اللہ کی یاد اللہ کی تسبیح انسان کے دل کو سکون بخش دیں